اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سمیدہ چک تھاک ہوں گے فٹ فٹ ہوں گے کوئی بچے سے اپنا اپنا وکا اور اپنے بارس کا خیال رکھ رہے ہوں گے میں ہوں روم حمد رضان اتاری اور آپ دیکھ رہے ہیں برڈز پلینٹ پاک پتن آج کی ویڈیو میں ہم اپنے برڈز کی اور اپنی کرونی کی اپ ڈیٹ آپ کو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے سب سے پہلے تو یہاں پہ اس سے شروع کرتے ہیں بجری سے مجھے درمیان میں مٹکی ہے ماشاءاللہ اس میں پانچ بچے ہیں یہ جو مادی جھانک رہی ہے باہر اس نے چھے انڈے دے رکھے ہیں اور یہاں پہ جو مادی ہے اس کے تقریباً چار سے پانچ انڈے ہیں اور ایک بچہ نکال رکھا ہے اور یہ مطلب تین پیر کی پروگرس ہوگی چوتھا پیر جو ہے یہ جو مادی آپ کو نظر آ رہی ہے اس کے ساتھ یہ والا میل ابھی لگایا ہے ان کا جوڑا بن گیا ہے یہ ابھی مطلب کروسنگ کر رہے ہیں یہ دیکھیں آپ ماشاءاللہ ان کا پیر جو ہے وہ بن چکا ہے لگ گیا ہے ان کا پیر ابھی یہ جلد انڈے بھی لے کر دیں گے تو پھر ان کی پروگرس بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے یہ دیکھیں جو یہ دوسرے کو فیڈ کروا رہے ہیں مطلب یہ جوڑا لگ چکا یہاں پہ چار جوڑے ہیں اوپر والے کھانے میں چار میں سے تین نے بچے تینوں نے بچے نکال لی ہیں ایک نے انڈے دے رکھے ہیں بلکہ دو نے انڈے دے رکھے ہیں ایک نے بچے نکال لی ہیں نکال رکھے ہیں پانچ اس نے بھی ایک بچہ نکال لی ہے وہ بچوں پہ آئی ہوئی ہے اور انڈوں پہ اس نے چھے انڈے دے دی اور یہ بھی جوڑا مطلب انڈوں کے لیے ریڈی ہے تو یہ یہاں پہ چار کی پروگرس جنہیں تین نے بریڈ کر رکھی ہے اور ایک بریڈ کے لیے یہوالا پیر ریڈی ہے اور یہ بھی میں نے آپ کو پچھلی ویڈیوز میں دکھایا ہے کہ یہ اس نے مطلب بچے جو نکال رکھے ہیں وہ کتنے ریڈائی ہیں اور کتنے بلیک آئی ہیں یہ یہاں پہ ابھی ہم نے انار کھایا تھا تو یہ چھلکہ ان کے اندر ڈال دیا دیکھتے ہیں کہ یہ ان کو کھاتے ہیں یا نہیں کھاتے ابھی باجرہ کنگنی چینہ اور تھوڑے سے چاول اور خورتم اور یہ سرج مکھی کے بیج وغیرہ مکس کر کے میں نے اس میں ڈالے ہیں یہ ساتھ والے میں بھی یہی ڈالا میں نے اس کے ساتھ آپ کو یہاں پہ دکھائیں تو یہ مطلب ساتھ جو چکس تھے سیون چکس تو یہ چکس میں نے اس والی کلونی سے نکال کے اس میں کر دیا تھے تاکہ یہ وہاں پہ بڑے پیر جو ہن کو ڈسٹرب نہ کریں اور یہاں پہ یہ ایڈجسٹ ہو جائیں میں نے پھر یہ دیکھا اپزرگ کیا کہ یہ فیشر جو ہیں ان کو مارتے نہیں ہیں اچھا دوسری بات یہ جو فیشر آپ کو نظر آ رہے ہیں دونوں گرین جو ہیں یہ اس کے اندر تھے اور یہ جو اندر پیر نظر آ رہا ہے یہ باہر تھا لیکن یہ جو اندر پیر ہے یہ تقریباً میرے پاس چھے ماہ سے ہو گیا زیادہ عرصہ ان کو یہ بڑ نہیں کر رہا تو یہ ان کو میں نے الگ سے رکھا ہوا تھا یہ دو مٹکیاں انہوں نے مطلب دو مٹکے پر قبضہ کر رکھا تھا لیکن اس کے باوجود بھی یہ بڑ نہیں کر رہے تھے تو میں نے کیا کیا میں نے چینج کر دیا جو فیشر میں نے یہاں پہ اندر رکے ہوئے تھے ان کو میں نے باہر نکال دیا تاکہ یہ ان تین مٹکیوں میں کوئی مٹکی کو سیلیکٹ کر کے اس میں انڈے دے دیں اور اس کو میں نے یہاں پہ روک دیا کہ اگر ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا موجزہ ہو جائے کہ یہ انڈوں پہ آ جائیں تو یہ ادھر ہی بریڈ کر دیں گے مٹکیاں اس کے اندر ہی میں نے دیکھ وہ انار کا ایک وہ ڈالا ہے اور وہ آپ کو فیٹ بھی نظر آ رہی ہوئی ہے یہ پانی بھی تو یہ اس کی صورتحال ہے یہاں پہ یہ ایک فیشر کا پیئر ایک بلیک ماسک کے ساتھ فیشری کا پیئر اور یہ بلو ماسک بلو ماسک نے اس والی مٹکی میں جو آپ کو نظر آ رہی ہے اس مٹکی میں انڈے دے رکھی ہیں چار سے پانچ انڈے ہیں اور یہ یہاں پہ سات بچے ہیں اور یہ ہوگی ان کی اپ ڈیٹ اب آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں فنچز کے بارے میں فنچز کے جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ یہاں پہ ماشاءاللہ ان کے یہ جو اس میری ہاتھ والی سائٹ پہ ہیں یہ تینوں بچے ہیں دو وہ بلیک اور ایک یہ اس طرح والا بائٹ یہ تینوں بچے ہیں اور باقی یہ مطلب بڑے ہیں اور انہوں نے مطلب بریڈ بھی کر رکھی انڈے وغیرہ بھی دے رکھی ہیں میں بھی کہ یہ ایک آدھ پیئر نے بچے بھی نکال لیے ہوں تو یہ ماشاءاللہ ان کی پروگریس بھی اچھی جا رہی ہے یہاں پہ جو ایک جاوہ کا پیئر ہے مطلب وہ جو آپ کو مل نظر آرہا ہے اس کے ساتھ کی فیمیل آج تھیں کہ اس کے اندر ہے مٹکی کے اندر ہے یہ بھی بریڈ پہ آ گئے ہیں اور باقی وہ آپ دیکھ سکتے ہیں دو تین مٹکیوں کے اندر مادیاں جھاک رہی ہیں ان تینوں مٹکیوں کے اندر مطلب فیئر موجود ہیں جن کی آپ کو چونچ نظر آرہی ہوگی بیگ نظر آرہی ہوگی وہ دیکھیں تینوں مٹکیوں کے اندر یہ موجود ہیں اس کے علاوہ یہ جو آپ کو مل نظر آرہی اس کے ساتھ کی فیمیل جو ہے یہ ان مٹکیوں کے درمیان میں اوپر جو گھونسلا بنا رکھا وہاں پہ اندر دے رکھے ہیں ان کو بھی میں نے یہ کنگنی چینہ اور باجرہ وغیرہ مکس کر گا بھی ڈالے اور تھوڑا سا ان کو میں نے یہ مطلب انار ڈالے ہیں یہ پانی کچھ گھٹ گیا مطلب یہ نہا لیتے ہیں تو وہ کم ہو جاتا ہے اچھا اس کے ساتھ آپ کو اس کی بھی پراغرس آپ کے ساتھ شیئر کریں گے یہ جو کھمروں کا پیر ہے یہ پتہ نہیں کیا نراز ہو گیا کافی دن سے تقریباً مہینے کے راؤنڈ باؤٹ ہو گیا یہ انڈے نہیں دے رہے تو ابھی بھی میں نے پھر ان کو مطلب گرمائش کے لیے ہیٹنگ کے لیے یہ سوڑی مکی کے بیج چاول وغیرہ ڈالے تھے تاکہ یہ جلدی ہیٹ پہ آئیں جو کہ میں ان کو بریڈنگ فارمولے کا طور پر دیتا ہوں مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ہفتے سے دس دن کے اندر اندر یہ یہاں پہ بریڈ کر دیں گے اور یہ جو پیر ہے آپ کو نظر آ رہا ہے یہ اس نے ماشاءاللہ ادھر چار سے پانچ انڈے دے رکھے ہیں اور ایک بچہ بھی نکال رکھا ہے اچھا یہ ہے آپ کو یہاں پہ ایک امپورٹنٹ پوائنٹ بتاتے ہیں کہ یہ جو پیر ہے اس میں یہ جو بلو میل ہے اور یہ جو اس طرح والی وائٹ جو مطلب یہ مادی ہے اب اس نے کیا کیا آپ نے اگر میری پچھلی ویڈیوز دیکھی ہوں تو یہاں پہ جو آپ کو یہ پیر نظر آ رہا ہے کون سا پیر یہ جو اب آپ کو نظر آ رہا ہے یہ والا پیر جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ مطلب اس طرح جو میل ہے اس میں ماشاءاللہ کافی سارے بچے نکالے تھے اور اس کی مادی مرگی تھی جو سب سے اس طرح مادی ہے جو آپ کو اب نظر آ رہی ہے اکیلی یہ والی مادی یہ میں نہیں لے کے آیا تھا تو پر میں نے جب ان کو چھوڑا تو یہ والے بچے بھی اسی کلونی میں تھے تو یہ اس کے ساتھ اس کا جوڑا نہیں لگ رہا تھا میں اسی میل کے ساتھ لگوانا چاہ رہا تھا باقی میل اس کو مطلب زیادہ یہ پکروا رہے تھے یہ ڈر رہا تھا تو میں نے اس میل اور فی میل کو دونوں کو پکڑ کے یہاں پہ چھوڑا تاکہ یہاں پہ ان کی سیٹنگ ہو جائے یہاں پہ سامنے میں نے ایک مٹکی بھی لگا دی تھی ایک مٹکی پہلے سے لگی ہوئی ہے جس میں کے انڈے موجود تھے تو اس مادی نے کیا کیا وہ پیر لگ رہا تھا تو اس مادی نے کیا کیا اس مادی نے اس مادی کو مارنا شروع کر دیا نطلب اس کا دھیان انڈوں کی طرف کم ہو گیا اور ان کے مارنے کی طرف زیادہ ہو گیا میں نے یہ دو تین دفعہ بعد نوٹ کی مجھے پھر جو ہے میں نے یہ نوٹ کی تو پھر مجھے اندازہ ہوا کہ یہ تو کوئی اچھا سین نہیں چل رہا تو پھر میں نے اس مادی کو پکڑا نہیں اس مادی کو اس میل کو پکڑا یہ جو نیلے آپ کو نظر آ رہے ہیں ان کو پھر میں نے اوپر والے کھانے میں چھوڑ دیا اور ان کی مٹکی بھی میں نے پھر اوپر لگا دی یہاں پہ جو میں نے مٹکی لگا رکھی تھی اور پھر یہ پہ ادھر اکیلا ہی رہ گیا یہ مادی جو ہے یہ وائٹ میں جو آپ کو اس طرف نظر آ رہی ہے بہت اگریسیو مادی ہے باقی پیرز کو کافی ڈسٹرب کر رہی تھی اوپر تھی تو اوپر بھی اس کے یہی کام تھا بلکہ اوپر اس کو پیر تنگ کرتے تھے میں نے اس کو نیچے چھوڑا اب اس کے پاس جو بھی پیر چھوڑا جائے یہ بدلہ لیتی ہے اب یہ اور پیرز کو تنگ کرتی ہے آپ یہ تھوڑا سا یہاں پہ دیکھیں تو یہ مطلب جو میل ہے یہ میرے انار کے چھلکوں کو تھوڑا تھوڑا ٹیسٹ کر رہا ہے کھا کے دیکھ رہا ہے کھانا چاہیے نہیں کھانا چاہیے اور یہ پینچیز جو ہیں یہ مطلب بہت بھوکی ہیں اور میں جیسے اوپس ہے میں نے دیکھا کہ یہاں پہ ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کرنے کا فیدہ یہ ہوتا ہے کہ ویڈیو ٹرنڈنگ میں چلی جاتی ہے زیادہ زیادہ لوگ اس کو دیکھتے ہیں زیادہ سبسکرائبر ویورز آتے ہیں تو اس لیے ویڈیو کو ضرور لائک کر دیا کریں سبسکرائب کریں گے تو سبسکرائب کرنے کے کوئی پیسے خرچ نہیں ہوتے اور جب سبسکرائب کریں گے تو بیل آئیکن اپی روگاو سے بھی ضرور پریس کریں اور جن دوستہ نے پہلے سے چینل کو سبسکرائب کر رہا تھا ان کو بہت بہت شکریہ تو ملتے ہیں نیسٹ ویڈیو میں تب تک دعاوں میں یاد رکھئے بی امان اللہ اللہ حافظ